کیا آپ گلے داؤدی کے سیڈ کو اگلے سیزن کے لیے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھئے گا جب آپ گلے داؤدی کے وعدے سے سیڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ فول کو پانی سے بچا کر رکھنا ہے آپ کو پانی کا سپری بھی نہیں کرنا ہے اور بارس ہو رہی ہو تب اس بارس کے پانی سے بھی بچا کر رکھنا ہے اگر بارس کا پانی فول پر پر گیا اور فول لمبے سمیں تک گیلا رہا تب فول کا سینٹر سر جائے گا اور سیڈ نہیں بن پائے گا اس لیے فول کے کھل جانے کے بعد بارس کے پانی سے بچا کر رکھنا ہے اگر اس بیچ کوئی انسیکٹ لگ جاتا ہے تب آپ کو فولوں پر انسیکٹی سائٹ کا سپری نہیں کرنا ہے بلکہ نیچے کے پتوں پر سسٹیمیٹک انسیکٹی سائٹ کا استعمال کرنا ہے فول جب پانی سے بچا رہے گا تب صحیح سلامت رہے گا اور ان سے سیڈ بنیں گے پھر آپ کو دوسرا کام کرنا ہے کہ پودھے کو ایسی زگے پر رکھنا ہے جہاں پر پولینیٹر آتے ہوں اور فول کے کھل جانے کے بعد پورے دن کی دھوپ میں رکھنا ہے جس سے کی سیڈ بنے گا اور پولینیشن کی پرکریہ ہوگی اب آپ کو تیسرا کام کرنا ہے کہ فول کے کھل جانے کے بعد فول کو اسی پودھے میں سوکھنے دینا ہے جب فول کھل جانے کے بعد پودھے میں ہی قدرتی طور پر سکھے گا تب ان سے ہمیں سیڈ ملے گا اگر ہم کسی فول کو تور کر چھایا میں یا پھر دھوپ میں سکھاتے ہیں تب ان سے جو ہمیں سیڈ ملے گا ان سے پودھا گروہ نہیں ہوگا جب پودھے پر ہی فول کھل کر سکھے گا تب ہی ان سے سیڈ ہمیں ملے گا اس بات کا بھی خیال لکھے گا جب پوری طریقے سے فول سوکھ جائے اور سوکھ جانے کے بعد اسے چھونے پر کھرکر کی آواز آ رہی ہو جیسی آواز سکھے وے پتے کی ہوتی ہے تب اس کے بعد پودھے میں سے سیڈ کو ہٹا لینا ہے اور بلکل الگ لگ کر کے صبح یا پھر سام کی دھوپ میں سکھا لینا ہے دوپہر کی دھوپ میں بلکل بھی نہیں سکھانا ہے جب صبح کی دھوپ میں سیڈ سکھ جائے تب آپ کو کاغج میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے اور برسات کے موسم میں لگا لیجئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو دبا کر all پر کلک کر دیجئے اسی طریقے کی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی